اسلام علیکم ویڈیو ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک لازمی دیکھئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو لازمی دبائیے اور شیئر کیجئے واتس اپ پہ فیس بک پہ اور بھی دوسرے سوشل میڈیاز پہ دوسرے فرنڈز اینڈ فیملی کے ساتھ تاکہ وہ بھی ہمارے چینل کو وزیٹ کریں اور اپنی پراؤبلم کے سلوشن حاصل کریں سب سے پہلا کوئیسٹن ہے مدہ ٹینکچر کیا ہے تو مدہ ٹینکچر ایک ایسے ڈسکرائب کر سکتے ہیں کہ ایکسٹریکٹ ہے اوریجنل فارم میں ایک فارما کوپیا ایک بک ہے جس کے اندر یہ سارا پرسیجر جو ہے ہمیپیتھک میں لکھا ہوا ہے سارا بتایا ہوئے وہاں پر اس کے اندر کیا کرتے ہیں کہ جو ایکسٹریکٹ لیتے ہیں چاہے وہ جس چیز سے بھی ہو سپوز وہ کسی بھی پلانٹ سے ہے یا کسی اینیمال سے ہے وہ ایکسٹریکٹ لیں گے اس ایکسٹریکٹ کے تھرور کیا کریں گے اس کو الکوہل کے ساتھ مکس کریں گے with equal quantity اور اس کو تین مہینے تک under like ڈاک ایریا میں اس کو رکھیں گے اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ mother tincture جو ہوتا ہے وہ بن جاتا ہے mother tincture کی quality یہ ہے کہ اس کا جو effect ہے وہ بہت enhanced ہوتا ہے بہت ہی powerful medicine ہوتی ہے form of medicine ہوتی ہے جس کا جو بہت ہی effective اور بہت immediate result آتا ہے اسے question کی طرف چلتے ہیں piles کا medicine بتائیے پائلز کا بہت effective medicine ہے homeopathic میں calcarea flower اس کی آپ 6x potency میں 6 tablets ہیں وہ دن میں 3 بار لیجئے یہ آپ کو کم از کم ایک مہینے تک use کرنا ہے بہت زیادہ effective result آپ کو ملے گا اور آپ کی جو ہی problem ہے وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گی next question کی طرف کرتے ہیں masturbation کا after effects کوئی medicine suggest کریں وہ بچے جو کہ اپنی young age میں ہی بہت زیادہ masturbation کر لیتے ہیں جو different different طرح کی like movies اور کچھ ایسے غلط حرکات میں پڑ جاتے ہیں اور بہت زیادہ ان سے یہ ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو ان کے اندر اس کے adverse effects جو ہوتے ہیں وہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے ایک بہت effective medicine homeopathic میں جس کا نام ہے cocculus indica یہ اتنی effective medicine ہے کہ جو بھی deficiencies آپ کے اندر ہو جاتی ہیں masturbation کی وجہ سے وہ automatically ٹھیک ہو جاتی ہیں تو کرنا کیا ہے آپ کو cocculus indica 30 potency میں لینے ہیں 2 drops دن میں 3 بار یہ آپ ایک مہینے تک use کریں گے اس کے علاوہ اپنی ڈائیٹ بہت اچھی کریں دودھ کا بہت زیادہ استعمال کریں healthy diet use کریں اس کے علاوہ mutton اور beef کا استعمال زیادہ کریں تو یہ والی جتنی بھی problem اور جتنی بھی weakness ہے وہ آپ کی ختم ہو جائے گی یہاں پر میں آپ کو کچھ اور بھی اس کے فائدے بتاتا ہوں وہ لوگ جن کو راتوں کو نیند نہیں آتی کافی دیر تک جاگتے رہتے ہیں even سونے کی try کرتے ہیں بڑھ ان کو نیند نہیں آتی بہت زیادہ چرچڑے ہو جاتے ہیں کچھ لوگ وامٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے ان لوگوں کے لیے بھی یہ کوکولیس انڈی کا میڈیسن ہے بہت ہی ایفیکٹیو مانی جاتی ہے پارکنسن کی طرف چلتے ہیں پارکنسن کی کوئی ایفیکٹیو ہومیپہتھک میڈیسن سجیسٹ کریں پارکنسن ایک ڈیزیز ہے جو کہ وہ لوگ 50 سے اباو ہو جاتے ہیں ان کے اندر یہ سٹارٹ ہو جاتی ہے پارکنسن میں ہوتا کیا ہے اس کے اندر آپ کے ہاتھ پاؤں جوتے ہیں وہ شیک کرتے ہیں آپ کی گریپ جوتی ہے وہ ڈیلی پار جاتی ہے اس کے علاوہ آپ کے ہاتھ میں پاؤں میں کھچاؤ سا کانٹریکشن جوتی ہے وہ فیل ہوتی ہے جب آپ چلتے ہیں تو آپ کی ووک ہے وہ شیکی ووک ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ کے ورڈز جوتے ہیں وہ بہت ہی ایک بہت ہی ایفیکٹیو میڈیسن ہے ہمیپیتھک میں کیوپرم میٹیلیکم تھرٹی پوٹینسی میں اور دوسری کوکلوس انڈیکا جو ابھی تھوٹے پہلے بھی آپ کو بتھائی تھرٹی پوٹینسی یہ دو میڈیسن بہت ہی ایفیکٹیو مانگ جاتی ہیں ہمیپیتھک میں پارکنسن کے لیے اس کی آپ کو تھرٹی پوٹینسی میں دونوں کی دو دو ڈراب دن میں تین بار لینی ہے بچی پارکنسن کی ڈیزیز جو ہے یہ ایک لانگ ٹرم ڈیزیز ہے بچی ایک دم سے آرام نہیں آگا آپ کو کم اس کم یہ تین سے چھ مہینے تک کورس کرنا ہے جس میں آپ کو کافی فائدہ ہوگا سردرد کے لیے میڈیسن سجیسٹ کریں اچھا اگر تو سردرد آپ کا ایک دم سے سٹارٹ ہو گیا ہے اور لائک that is unbearable آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہا تو بیلا ڈونا مدھر ٹنکچر میں آپ اس کو لیں گے آپ کو یہ کرنا ہے اس کے 20 ڈراب آپ نے دن کم ہونا شروع ہو جائے گا دن میں آپ دو بار لیں گے تو 100% آپ کو اس سے فائدہ ملے گا آخر آخری question کی طرف چلتے ہیں BP کی کچھ ایفیکٹیو میڈیسن بتائیں BP کی ایک بہت ایفیکٹیو میڈیسن ہے بلیڈ پریشر کی ہمیپیتھک میں اس کا نام ہے روائیل فیا سرپینٹائینا کو آپ مدھر ٹنکچر میں لیں گے جب بھی اگر آپ کا بلیڈ پریشر آپ کو فیل ہو کہ بہت زیادہ ہائی ہو گیا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے اس کے پانچ ڈروپ ہاف گلاس آب وارٹر میں ڈال کر آپ یوز کریں گے پھر اس کے دو ڈوز لیں گے پانچ ڈروپ ہاف گلاس آب وارٹر میں تو آٹومیٹک لی 20 سے 25 میٹ بعد آپ کا blood pressure ہے وہ ڈاؤن ہو جائے گا تو یہ بہت effective medicine ہے homeopathic blood pressure کے لئے اگر آپ کوئی questions ہیں کوئی problems ہیں کوئی issues ہیں comment box میں mention کیجئے ہم اسی طرح ایک segment لیا کریں گے اور اس کے اندر آپ کے سارے questions کے answer کیا کریں گے یہ تھی آج کی ویڈیو کو definitely like کیجئے subscribe کیجئے چینل کو اگر آپ نئے ہیں ہمارے چینل پہ بیل آئیکن کو لازمی دبائیے شیئر کیجئے جتنا ہو سکے آپ کو ویڈیو کو وات سیپ پہ فیس بوک پہ انسٹر گرام پہ اپنے فرنڈ فیمیلی میمبر کے ساتھ بہت سارا خیار رکھئے مورننگ وک لازمی کیجئے خوب سارا پانی پیجئے اور ٹینچنوں سے دو رہی تاکہ آپ ایک ہیلتی لائف گزار سکیں اللہ حافظ